بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں انسان بھی شامل ہو انصر ہے تمام پودو اور انیملز کے جسم کا بہت زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے تمام پودو اور انیملز کو پانی کے ضرورت ہے پانی گر ہے بہت سے پلانٹس اور انیملز کا تو بہت سے پلانٹس اور انیملز پانی کے اندر رہتے ہیں انسانوں کو بھی بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے ضرورت ہے واشنگ کیلئی کوکنگ کیلئی کلیننگ کیلئی اور دوسرے انڈسٹریل پراسیس کیلئی دوسرا کوئیچن ہے پانی کو گر میں ہم کہا پہ استعمال کرتے ہیں اس کی زیادہ استعمال گر میں کہا پہ ہوتی ہے تو ایک ہے اس کا انسر انسر میں پہلا پوائنٹ ہے پرسنل واشنگ پرسنل واشنگ کیلئی ہم استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ فلشنگ ہے کلاتس واشنگ گارڈن واترنگ ڈرینکنگ اینڈ کوکنگ اور کار واشنگ یہ پوائنٹس ہیں یہاں پہ ہم پانی کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں گروں میں کوئیچن نمبر تری ہے اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ وارٹ سائیکل کس طرح ساپ کر لیتا ہے اور پانی کو اور بھی خالص بنا دیتا ہے جو ہم اس کو استعمال کر لیتا ہے انسر ہے جب ایوپوریشن کا عمل ہوتا ہے سورج کی ریز سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر پھڑ لیتے ہیں تو اس سے پانی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو جب پانی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پانی ساپ ہوتا ہے اب نیچی ڈرٹ اور دوسرے ایمپوریٹی سمندر میں یا پانی میں رہ جائیتے ہیں رہ جاتے ہیں اور جب یہ ویٹر ویپرز کولز اور جب یہ ویپرز ایوپوریشن کا عمل ہوتا ہے وہ ویپرز جب اوپر چری جاتے ہیں تو یہ کول ہو جاتا ہے یہ ٹنڈہ ہو جاتے ہیں اورکروڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ساپ بارش کی صورت میں ہیل کی صورت میں سلیٹ کی صورت میں یا سنو کے شکل میں واپس رائیورز میں لیکس میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ رین کا، ہیل کا، سلیٹ کا، سنو کا پانی ساپ ہے اور یہ ادھر سے ایوپوریشن کے مدد سے بنا ہے اور واپس ساپ شکل میں آتا ہے اور جب ایوپوریشن کا پراسس ہوتا ہے تو ڈرٹ اور دوسرے ایمپیروٹیز پانی میں رہ جاتے ہیں اور خالص وپرز اوپر چلے جاتے ہیں سمندر کا سطح کیوں سیم ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا کیونکہ سمندر کے سطح سے جب ایوپوریشن ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں لیکوٹ یا پانی کا مقدار کم ہو جاتا ہے تو اس سمندر کا لیول مینٹین ہوتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے ایوپوریشن اور سی سے جب ایوپوریشن ہوتا ہے تو اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے اس پانی کے وجہ سے جو اوشن اور سی میں داخل ہو جاتا ہے کس کہا سے؟ جب رین ہو جاتا ہے یا رائیورز ہو تو ان کا پانی سمندر میں جاتا ہے تو ایوپوریشن اس کے سطح کو کم کر لیتا ہے اور رائیور اور رین کا واتر اس کے سطح کو دوبارہ اوپر لاتا ہے تو وہ تقریباً سیم رہتا ہے کوئیشن نمبر فائب ہے انڈسٹری میں واتر کے بنیادی استعمالات کہا پہ ہے انڈسٹری میں بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے بطوری سالوینٹ سالوینٹ وہ چیز ہوتا ہے جس میں ہم دوسری چیزوں کو حل کر لیتا ہے اور اس میں دوسری چیزیں حل کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم سالوینٹ کہتے ہیں پانی ہم استعمال کرتے ہیں تیاری میں بہت قسم خوراکی خوراکی مختلف قسم میں ہم استعمال اس کو بناتے ہیں تو وہاں پہ پانی کو استعمال کر لیتا ہے ان کے تیاری میں بھی پانی استعمال ہوتا ہے سیمنٹ کے انڈسٹری دیکھیں وہاں پہ پانی استعمال ہوتا ہے اس طرح کنکریٹ کے تیاری میں سٹیل کے تیاری میں پیپر ان میں بھی بہت زیادہ پانی استعمال ہو جاتا ہے کون سے قسم کے پلانٹس اور انیمل ہمارے لی اہم ہے بطور خوراک ان کا ٹیبل بناو جو آپ کے ذہن میں موجود ہے جو بنیادی طور پر ہے جس کو ہم بطور خوراک استعمال کرتے ہیں تو شیل فش میں کریبز ہیں سچ اس کریبز، لوبسٹر، شریمز، اویسٹرز، مسل، ایٹسٹر یہ انیمل پانی میں لیتے ہیں اور اس کو ہم بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اب پلانٹس ہیں پلانٹس ہوتا ہے پلانٹس ہوتا ہے ہوتا ہوتا کرس اور کچھ سی ویٹ پلانٹس نمبر سیون اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ڈیپ ویل ہو اور ایک ڈیپ ویل ہو کون سی ویل کا پانی ساپ ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے دیپ ویل دیپ ویل دیپ ویل دیپ ویل کا پانی سیفر ہے اور شیلو ویل کے پانی کے نسبت دیپ ویل کا پانی زمین کی نیچی زیادہ ہے تو جب پانی ہم ویل سے نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پانی بہت سے لیئر سے راکس اور سائل سے گزر گئی ہے تو جب یہ راکس اور سائل سے گزرتے ہیں تو ایمپیورٹیز یا جو گند اس میں موجود ہیں وہ یہاں پہ رہ جاتا ہے اور ساپ پانی نیچے جاتا ہے تو جتنا ایک ویل نیچے ہو اتنا اس کا پانی ساپ ہوتا ہے اور یہ راکس اور سائل اس کو صحیح طریقے سے فیلٹر کر لیتے ہیں کوئیشن ایٹ ہے سیویج اور سیور میں کیا فرق ہے ایک ایک جملہ لکھو تاکہ آپ کو اس کا ڈیفرنس واضح ہو جائے سیویج سمندر میں کس طرح نقصان پہنچا دیتا ہے یوز ریفرنس بکس اور انٹرنیٹ تو ہیلپ یو فائنٹ آوٹ انصر ہے سیویج اس دا ویسٹ وارٹر پرام ہاؤس سیویج وہ ویسٹ وارٹر ہے ہاؤس سے گھروں سے سکولز شاپس آفیسز ان فیکٹریز ان جگہوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو سیویج کہتا ہے اس پانی میں مٹی بھی ہوتی ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوتے ہیں گندہ پانی ہوتا ہے تو اس کو سیویج کہتا ہے سیویج ایک بہت بڑا پائپ ہوتا ہے جس کے اندر سیویج جاتا ہے تو گن اگر زیادہ گن کے جو پائپس ہے وہ اکٹے ہو جائے اس سے بہت بڑا پائپ بنتا ہے اس بڑے پائپ کو سیویج کہتا ہے تو سیویج ایک بہت بڑا پائپ ہے اس میں سیویج جاتا ہے ہارم فول ایفیکٹس آف سیویج سیویج کی نقصانات کیا ہے سپریٹ جرمز اس سے جرمز پیلتے ہیں سیویج سے جراسیم پیلتے ہیں میک دا الڈی گرو ریپیڈلی اور پانی میں جو الڈی موجود ہے وہ جلدی سے اگ جاتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کے موجود کی میں تو یہ ایک نقصان ہے اور سپریٹ جرمز اس کا دوسرا نقصان ہے انپلیزنٹ ٹو لک اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگتے پریونٹ سن لائٹ ریچنگ ادر پلانٹس اور سمندر میں اگر یہ جائے تو اس سیویج کے اندر تو گن ہوتا ہے مٹی کے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں پلاسٹکس بھی ہوتے ہیں لکڑی کے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں تو دوسرے پلانٹس کو سن لائٹ روک دیتے ہیں وہاں پہ نہیں پہنچتے کیونکہ یہ گندہ پانی ہے اس سے لائٹ پاس نہیں ہوتا یہ بھی اس کا نقصان ہے اور سمندر کے پانے میں سپوکیشن کاس کر لیتا ہے سپوکیشن کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایکسیجن کا مقدار کم ہو جاتا ہے اور جو انیمالز ہیں وہ دم گڑ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کوئشن نائن ہے اگر ہمارا پلانٹ گرم ہو جائے پلانٹ زمین کے بات کرتے ہیں اگر یہ ہم جس پلانٹ پر رہتے ہیں وہ زمین ہے ارت ہے اگر یہ گرم ہو جائے یا کولڈر تو اس کے کیا نقصان نقصانات ہے دونوں صورتوں میں اس کی نقصانات ہے سجیسٹ ہاو دیس وڈ افیکٹ دی وارٹر سائیکل ایف آنسر ہے ایف نمبر ون ہاتر ایف اور پلانٹ بیکم ہاتر اگر یہ زمین گرم ہو جائے دی وارٹر دیس ٹریپڈ ایز آئیس این گلیشیرز اینڈ پولر آئیس کیپس تو جو گلیشیرز میں اور پولر آئیس کیپس میں پانی جو برب کے شکل میں موجود ہے وڈ بگین ٹو میلٹ بہت میلٹ ہو جائیں گی ریزنگ سی لیول سمندر کا سطح اوپر آ جائے گا دیٹ وڈ ریزولٹ این دی فلوڈنگ اپ مینی کوسٹل سیڈیز اور جو بہت سے ساحلی علاقے ہیں کوسٹل سیڈیز ساحلی شہر ہے ان میں سلاب آ جائے گی اینڈ آدھر لو لینڈ ایریاز اور دوسرے جو نیچے رہنے والے علاقے ہیں مطلب جن علاقوں کے جو علاقے نیچی ہے اس کے بلندی اتنی نہیں ہے تو وہاں پہ سلاب آ جائے گی اور وہاں لوگ بے گر ہو جائیں گی یہ گرم ہونے کا نقصان تھا اب اگر یہ کوڑر ہو جائے اپ اور پلینٹ بکم کوڑر اگر یہ زمین کوڑ ہو جائے اس ٹیمپریچر سے پولر آئس کیپ سوڈ ان لارج پولر آئس کیپ بہت زیادہ ہو جائے گی مطلب برب کا مقدار زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ سمندر کم ہو جائے گا اگر ہمارا پلینٹ زمین گرم ہو جائے تو زیادہ آئس میلت ہو جائے گا پگل جائے گا پانی کا سائکل بہت تیز ہو جائے گا سہیک ہو جائے گا راڈز گرم خلاش و دور فانی بارشی رو جائیں گے and more extreme weather سخت ویدر ہوگا if our planet became colder اگر یہ تندہ ہو جائے evaporation from the oceans and the sea would slow down تو evaporation کام ہو جائے گا سمندر سی اوشن اور سی سے there would probably be less rain بہت کام بارش ہوگی and droughts would be more common in some areas question number 10 why do we use need to save our conserve water list five different ways of conserving water ہم پانی کو کیوں محفوظ بناتے ہیں اور اگر ہم پانی محفوظ کیوں کر لیتے ہیں اور اس کی کم از کم پانچ طریقے آپ بتائیں کہ کون کون سے طریقے جس سے ہم پانی کو محفوظ بنا سکتے ہیں there is unlimited amount of water and earth for human use انسان جو پانی استعمال کر لیتا ہے تو اس پانی کا بہت کم مقدار موجود ہے اس ارد پر پانی کا مقدار تو زمین پر زیادہ ہے لیکن ہم اس کو استعمال میں نہیں لاسکتے کیونکہ وہ پانی polluted ہے گندہ ہے so it is important that we do not pollute it our waste ita تو یہ اہم ہے کہ ہم پانی کو گندہ نہ کریں اور اس کو ضائع بھی نہ کریں ways are conserving water number one putting a brick in the toilet system toilet میں ہم toilet flushing کے دوران بہت زیادہ پانی استعمال کر لیتا ہے تو اگر toilet کے اندر جو ٹینکی ہے اگر اس میں ہم brick رکھیں انٹ رکھیں تو اس ٹینکی کا پانی زخیرہ کرنے کا گنجائش کم ہو جائے گا اور اس طرح پانی محفوظ ہو جائے گی شورنگ rather than batting ہم شاور کا استعمال کریں گے شاور rather than batting نہانے کے لیے ہم شاور کا استعمال کریں گے تو شاور کے استعمال سے پانی کم استعمال ہو جاتا ہے وہ پانی کے بچت ہو جاتی ہے not wasting food خوراک کو ضائع نہیں کریں گے تو جب ہم خوراک ضائع کریں گے تو اس خوراک کے پکانے کے دوران بہت سارا پانی استعمال ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر ہم دوبارہ سے پھر خوراک تیار کریں گے تو پھر دوبارہ اس کی ضرورت آئے گی تو خوراک کو ہم استعمال خوراک کو ہم ضائع نہیں کریں گے collecting rain water for watering plants اور پودوں کو پانی دینے کے لیے اگر ہم بارش کا پانی collect کریں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پانی محفوظ ہو جاتی ہے اور recycling materials اور چیزوں کو ہم recycle کریں گے تو چیزوں کو جب ہم recycle کریں گے اس کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بننے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پانی بھی استعمال نہیں ہوگی Thank you very much اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقا 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 موسیقی